بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ون ٹی وی اور ہلاکائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز قصور کھڑیاں خاص محلہ چونیاں گیر سید تنویر حسین آل حسینی کی رہاشگاہ پارسلانہ میل سیزاب بل سلسلہ شہادت اون محمد علیہ السلام کا احتمام کیا گیا جس میں ملک ناموار علمائی زاکرین نے فضال و مسائب اون محمد علیہ السلام پر روشنی ڈالی میل سزا میں ازاداران حسین نے قصید ادان میں شرکت کی میل سزا میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ازاداران حسین نوع خانی کے ساتھ ساتھ ماتم داری بھی کرتے رہے اور آخر میں تابل شداد اون محمد علیہ السلام پر آمد ہو گئے ملے سزا میں لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا اور آخر میں ملک و قوم کے حق میں دعائے خیر کی گئی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ کراچی سورابگو ٹون یوسی سیون جان محمد بروی گوٹ میں قائم گرڈز ڈگری کالیج سیورچ کے گندے پانی اور کچھرے کے ڈیروں میں تبدیل ہو گیا دو ماہ کی چھوٹیوں کے بعد کلنے والے سکولوں اور کالجوں کی سوائی سترائی کا کام مکمل نہ ہو سگا کراچی کے گرڈز کالی میں میٹر کی طلبات کے داخلے شروع ہو گئے مگر کالجوں میں طلبات پہلے سال میں داخلے کے لیے جانے سے کاثر ہیں جبکہ زلی انتظامیہ اور منتخب نمائندہ نے بارش کے باعث زلی شرکی کے سرکاری سکولوں کالجز اور ڈیسپنسریوں کی سفائی اور بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے کوئی خاطر کا اقتماعت نہیں کیے گئے جبکہ سورابگو ٹون پی ایس نائٹی نائن سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا حلقہ ہے لیکن وہ حلقے کے سکولوں کالجز صد مراکز کی مسائل کی نشاندہی اور انہیں بہتر سولیات فرام نہیں کر سکے انہوں نے وزیراعالہ سندھ وزیر تعلیم وزیر بلدیات زلی شرکی کے ایڈمنسٹریٹر رحمت اللہ شیخ فوری طور پر سکولوں اور کالجز کی سوائی سترائی کا نوٹس لیں اور مستقبل کے ماماروں کا یہ مسئلہ حل کر کے طلبہ کی پریشانی دور کریں کوٹ چھوٹا داجل کینال پر کھوئی سیفن پر نیر کنارے بنائی گئی دیوار کرپشن کی نظر چال لاکھ کی لاغت سے بننے والی سیفن کی دیوار بارش کا بانی بھی برداشت نہ کر سکیں کرپ ٹھیک دار مارعظر نے افسران کو بھی چونہ لگا دیا اہل حلاقہ ٹھیک دار کے حلاف سراپا احتجاج کروائی کا مزید مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں میر اور انگزیو طالب پور سے جی اس وقت سیفن پر حلاقہ مکینوں کے ساتھ موجود ہیں جی جی اور انگزیو طالب تفصیلات سے اگاہ کچھئے گا محسوس موجودوں کا اصیل کو چھوٹا کے علاقہ نوائی علاقہ درخواہ جمال خان داجل کینال کھوئی والے سیفن پر جہاں پر ایک ماہ پہلے ایک دیوار بنائی گئی تھی جو کہ چار لاکھ لاغت سے بنائی گئی تھی جو کہ کرپشن کی نظر ہوگی جہاں پر بلکل علاقہ مکینوں کا کہنا ہے یہاں پر ناکس مٹیریل کا استعمال کیا گیا اس وقت میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں آئیے ان سے پوچھیں ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم کیا لے بھائی جان ٹھیک ہو خوش ہو خیرے بھائی جانے دیوار بنائے گئے دیوار رہ پہے دوٹ ٹرالی سیل دے آنزین سے وہ ٹھیک دار وہ ٹرالی ہوئیں چاہ گئے کاد جتنا سارا اچھا کی تو سارا پیچھے ہونے بھلا دٹھا گئے پندرہ نوار سارا سارا کھڑے دیوار جی بالکل جس طرح آپ نے علاقہ مکین کا کہنا ہے دن پہلے یہ دیوار بنی تھی جو کہ ایک کرپٹ ٹھیک دار تھا جس نے ناکس مٹیریل کا استعمال کیا اور یہاں پہ میرا اگر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو پیچھے یہاں پہ کوئی نہر نہیں آئی یہاں پہ صرف بارشی پانی آیا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا شگاہ پڑا ہوا ہے اور اگر نہر آ جاتی ہے تو اس سے زیادہ علاقہ مکینوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اس وقت میں ایک اور علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں آئی اون سے پہلے پندرہ جہاڑے نہیں تھے پندرہ جہاڑے نہیں تھے پندرہ جہاڑے نہیں تھے پندرہ جہاڑے نہیں تھے دنے دو تھے آئی یہ جرا مثالہ استعمال کی تینے نککہ لائے جہنڈی وجہ یہ دیوار بھی تروٹ گئی ہے لوڈ ڈو لوڈ آئیں تھے کازی احمد کے مختلف دیاتوں اور گیسٹوں وبا پھیل گئی گیسٹوں کے باعث پندرہ روز میں پانچ منچے جانباک مختلف دیاتوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد تحال گیسٹوں کا شکار مکینوں کا میکمہ ہیلت سے فوری طور پر متاثرہ حلاقوں میں میڈیکل ٹیم بھیجنے کا مطالبہ کہوٹا میں سی پیو رالپنڈی سید شیزار ندیم بخاری کی ویژن کے مطابق رالپنڈی پولیس اور تمام مقابل فکر سے تعلق رکھنوالے جید علماء اور اکابرین کے کاروان امن کی کہوٹا آمد کاروان امن میں قاضی عبد الرشید علامہ شوکر جعفری علامہ قاسم عیوب علامہ ازار بخاری زاہد قازمی سید چراغدین شاہ سحف اللہ سحفی بلانہ اقبال رزوی زہور الہی قادری علامہ کوسر عباس علماء اکرام اور اکابرین ہمرا تھے ڈی ایس پی کہوٹا اور دیگر پولیس افسران نے راوٹنڈی سے آنے والے کاروان کا استقبال کیا اس موقع بار علماء اکرام نے محرم الہرام کے دوران امن و اومان کی فضاق یقینی بنانے کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ محرم الہرام میں بائیچارے کی فضاق کو برقرار رکھا جائے گا بعد ازار کا اٹھا نیشنل بینک سے کرر چوک تک امن واقعہ بھی اتمام کیا گیا کراچی میں ریلی کی قیادت ایس ایو پی تھٹا کے صدر عمران خوش قومی عوامی تحریک تھٹا کے صدر منور تحریک رانوما سلام جاکرو صادق لاکھون کی ایکشن کمیٹی کے کارکنان نے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینر اٹھا کر کراچی میں تاریخ اپرانی بستی عبداللہ شاہ غازی کو زبردستی مصمار کرنے اور خواتین اور بچوپار بے رحمانہ تشدد کرنے کے خلاف سخت ناربازی کی ریلی سے خطاب کرتے گئے رانوما نے کہا کہ کراچی میں سندھی بستیوں کو زبردستی مصمار کرنے اور پلیس و محکمہ کے عمدانوں کی خواتین اور بچوپار بے رحمانہ تشدد ناقابل برداش ہے جس میں حکومہ سندھ برابر کا شریک ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر کراچی میں زندھی بستیوں کے خلاف کاروائی کو نہیں روکا گیا تو بھرپور اتجاج کیا جائے گا اوکارہ میں یومی شہدہ پولیس کے حوالے سے دی پیو آفیس میں تقریب کا انعقاد شہید اپنے لعو سے قوم کی تاریخ رقم آگیا دی پیو آفیس اسپی انویسٹیگیشن سمیت تمام ایس ڈی پیو اور ایس اچوز نے شرکت کی شرکت کی تقریب میں فیملیز نے بھی شرکت کی تقریب میں انجمن تاجران سیبل سوسائیٹی کے افراد اور پروفیشنل جنرلسٹ گروپ نے بھی شرکت کی تمام افراد نے شہدہ پولیس کو خراج جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور پولیس اپنے شہدہ کی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ساتھ کھڑی رہے گی زندہ میں ہمارے مستقبل کے لیے خود کو قربان کرنے والے شہدہ کو کبھی فراموش نہیں کرتی شہدہ نے اپنے لہو سے قوم کی تاریخ رکم کرتے ہوئے پولیس کی تاریخ میں بھی ان چمکتے ستاروں سے تابندہ جاویل ہیں ہمارے شہدہ کی قربانیاں ہمارے درمیان آج بھی محفوظ ہونے کی زمانت آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ داتو میں سنئیر آنما پاکستان پیورس پارٹی ممبر سنٹرل ایگزیکٹیو کومیٹی سابقہ سبائی وزیر تعلیم سند پیر مذر اور لک شانواز کے دور حکومت میں تعمیر کی گیا شہید شاجان پارک بچوں کے لئے ایک بہترین تفریقہ ہے جس میں بچے جھولے جھول کار مزہ لیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں پیر مذر اور شانواز نے شاجان پارک کا دورہ کیا میں خاکر کیسا محسوس کرتے ہیں محمد یہاں پارک میں گھومنے آئے ہو کیا گھوم آئے تم نے موسم بہت اچھا ہے اپنا بو کے ساتھ آئے اچھا تو کیا گھوم آئے تم نے دوروں میں گھوم آئے اور بکنج پچھر لی ہے کم بکر آئے موسم بہت اچھا ہے اچھا تو اچھا لگتا ہے گھومنے ہاں بہت اچھا لگتا علی بتا پارک میں گھومنے آئے ہو کس کے ساتھ آئے ہو بکر ساتھ موسم 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 السلام علیکم موسم درویشہ موسم موسم بھئی درویشہ موسم جان دو رہا ناظرین آپ نے سنی شاہ جان پارک میں موجود بچوں کی باتیں میں ہوں ایون ٹی وی دادو ریپورٹر اسگر خان ملا تھٹر کے قریب فکیر گوڑ میں ٹوٹر کے پل کے سبب سکول کے بچے کشتیوں پار سکول جانے لگے بی فیڈر پار ٹوٹے پل کا کام میک مہکمہ محمد بروی میں آنے والے طلبہ وطلبات کو کشتیوں اور رسی کے ذریعے نیر کراس کر سکول آنا پڑتا ہے رسی کے ذریعے کشتی سے اترنا اور چڑھنا انتہائی خطرناک ہے میکمہ آباشی نے ٹھیکدار کے ذریعے باری کمیشن حاصل کرنے کے ملی بھگت کر کے پل کی تعمیر کا کام شروع نہیں کیا ٹھٹا کی علمی عدوی تنظیم سیوی سیوی انتظامی سے مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کی زندگی بچانے کیلئے پل کی فوری تعمیر کی جائے سکر میں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر جوید احمد ایس سپی سنگار ملک ایڈمنیسٹریٹر علی رضا انساری کی ہنگامی پریس کانفرنس پانچ محرم الحرام کے قدیم ماتمی جلوس کی سکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق ڈیپٹی کمیشنر سکر ایس سپی سکر اور ایڈمنیسٹریٹر سکر کی مشترکہ پریس کانفرنس پانچ محرم الحرام پر سکر اور روڑی کے قدیم ماتمی جلوس سمیت ناؤ اور دس محرم الحرام یومی اشورو کے ماتمی جلوس اور مجالس کی سکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کیے کیے جانے والے اقدامات سے متعلق تفصیلات سے اگاہ کیا مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سکیورٹی سی پیو سید شہزار ندیم بخاری پاک فوج کے سینئر افسران ڈپٹی کمیشنر تائر فاروق کی خصوصی شرکت سی پی انویسٹیگیشن سی پی اپریشن ڈویجنیل ایس پی ہیڈ کواٹرز اور سینئر افسران کی شرکت سینئر پولیس افسران پاک فوج اور پولیس کے چاکو چوبان دستی نے سلامی پیش کی پاک فوج کے افسران ڈپٹی کمیشنر تائر فاروق سی پی سید شہزار ندیم بخاری نے یادگار شہدہ پولیس کے درجبات کی بلندی اور مرک قوم کی سلامت کی دعا کی گئی تحصیل جتوئی کے نوائی حلاقہ لنڈی پتافی اس طرح سے کئی بسیاں سلاب کی نظر ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بگھر ہو گئے لوگوں کے مال موویشی گھر بھی سلاب میں بہت چکے ہیں سینکڑوں اکڑ زرائی ارازی بھی دریا برد ہو چکی ہے زلہ مزفرگر کی تحصیل جتوئی تقریبا زراد پر انحصار حلاقہ میں کیسالی کا خطرہ ہے علاقہ مکینوں نے شکوہ کرتو کہا کہ ابھی تک کئی دن ہو گئے مگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی نظر نہیں آیا ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں متاثرین نے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز علائی سے دردمندانہ اپیل کرتو کہا کہ ہمارے علاقے کا دورہ کر کے ہماری امداد کی جائے پر میں منسن کی حالیہ بارشوں اور محکمہ خوراک کی لاپروائی اور ادم توجہ کے باعث فود گودام میں لاکھوں روپے کی ماریت کی گندم خراب ہونے لگی جس کی وجہ سے سرکاری خیزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان ہونے لگا فود گودام سے سرکاری ملازم مغائب پرائیویڈ ملازم ڈیوٹی کرنے لگے پرائیویڈ ملازم موجود ہونے کے باوجود بھی سرکاری فود گودام سے گندم کی بوریاں چوری ہونے کا انکشاف جبکہ ذرائع سے معلوم ہوا کہ فود انسپیکٹر زی مکسی اور عملے کی ملی بگر سے انسانوں کے لیے موزر سی بھی ثابت ہو سکتی ہے وزیرا سے نیب انٹی کرپشن سمیت ڈی سی جیک واباد کو فوری نوٹس لے کر فود انسپیکٹر زی مکسی کے خلاف محقوانہ کروائی کی جائے تاکہ مزید قومی خیزانے کا نقصان نہ ہو سکے آگے آپ آپ کو بتائیں کہ اوش شریف میں پہلا یتیموں بیسارہ اور مستحقین بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم فرام کرنے کے لئے پہلا المصطوی انٹرنیشنل سکول سسٹم کا باقاعدہ افتتا کر دیا گیا اسی حوارے سے افتتائی تقریب منقض کی گئی جس میں الحاج غلام یاسین سومرو مخدوم سید سویل حسن گیلانی پیڑ سید غلام مہتوا بخاری سمیل معززین علاقہ کی کثیر ادار نے شرکت کی اس موقع محفل ذکر شہد کربلا کنفرنس منقض کی گئی خصوصی خطاب مفتی اشار احمد سعیدی نے مولا حسین کے موضوع پر کیا اور آخر میں بانی جسٹری کلرک وقاس نے وائس کو فائر مار کر زخمی کر دیا ملزم فائر مار کر فرار ہونے میں کامیاب تھا تانہ سیٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش یاری کر دی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حجات ہے چار اگست شہدہ پولیس کے دن کے حوالے سے ایس ایس پی تھٹا عدیل حسین چانڑیوں نے پولیس کی افسران اور جوانوں کے ساتھ مل کر شہدہ پولیس کی مزانوں پر پھولوں کی چاد نے چڑھائیں اور فاتح خانی کی پولیس ایڈ کواڑر تھٹا میں قرآن خانی کرائے گئی بعد ایس ایس پی آفیس ہماری قوم کا سرمایہ ہیں امن وان کی خاطر پولیس کے شہدہ کی قربانیا قابل استائش ہیں اور آج جو امن قائم ہے اس میں سندھ پولیس کی افسران اور جوانوں کی قربانیا شامل ہیں بعد ازاں ایس ایس پیش گئنی کے لیے چراغاں کیا گیا اور ان کے لیے دعا کی گئی اس موقع پر ایس پی بلدیا استین وارس نے سب سے پہلے یادگار شہدہ پولیس ہیڈ کوارڈہ پر چراغاں کیا اور دعا کی جس کے بعد گل سینٹر حیدر چوک لیبرٹی چوک کاسم آباد چوک لطیف آباد چوک کی ٹیمیں سلامزدہ حلاقوں میں موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر راجنپور جمیل احمد جمیل نے کہا کہ ہر متاثرہ فرد کی بالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں گے نقصانات کے ازالے کے لیے شفاف سروی کو یقینی بنای جائے گا سلام متاثرین کی بالی میں کوئی قصر نہیں اٹھائی جائے پنجاب بار کی طرح چونیا بھی چار اگات یوم شہدہ پولیس کے حوالے سے کمیونیٹی سینٹر میں شم روشن کی گئیں جس میں دی ایس پی چونیا لال محمد سیٹی جوید اقبال آشمی ممبر امن کمیٹی ڈسٹرک قصور عبدال شکور بٹی سمیت دیگر سیول سوزائٹی کے افران نے بھی شہدہ پولیس کو اخراج تحسین پیش کیا قصور پولیس کے 33 ثبوت نے عوام کی جانو مال اور ملکی حفاظت کی خاطر امنی جانو کا نظران پیش کیا ان خیالات کائزار ڈی ایس پی چونیا ایس چونیا چونیا جوید اکوار حاش بھی نے کیا انہوں نے مزید کہ چونیا پولیس ہمارے شہدہ کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کڑی ہے زندہ قوم نے ہمارے مستقبل کے لیے خود کو قربان کرنے والے شہدہ کو کبھی فراموش نہیں کرتی اور شہدہ اپنے لوگ سے قوم کی تاریخ قائم کرتے ہیں علاقائی خبروں سے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی